ہندو پچھلے سنتی سو سالوں سے اپنے مسیحہ دیفتہ کالکی کے منتظر ہیں بودمت پچھلے چبیس سو سالوں سے اپنے مسیحہ میتریہ کے منتظر ہیں یہودی پچھلے پچیس سو سالوں سے اپنے مسیحہ دجال جیسے وہ اپنا مسیحہ کہتے ہیں اس کے منتظر ہیں عیسائی پچھلے دو آدار سالوں سے یسو کے منتظر ہیں اور مسلمان تقریباً چودہ سو سالوں سے حضرت عیسیٰ کے منتظر ہیں اور جو شیعہ سونی مسلمان ہیں وہ تقریباً ایک ہزار اسی سالوں سے امام مہدی کے منتظر ہیں اور دروز پچھلے ایک ہزار سالوں سے حمزہ ابن علی اپنے مسیحہ کے منتظر ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرعہ عرض پر تمام مذاہب کے لوگ کسی نہ کسی نجات دہیندہ کے منتظر ہیں کہ پوری دنیا پر برائی بہت زیادہ پھیل چکی ہے کوئی نجات دہیندہ آئے گا اور آ کر ہمیں اس برائی سے نجات دلائے گا اس مثال سے سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس قرائرز کے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا آئے اور آ کر ہمارے مسائل کو حل کرے جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان قوموں کی حالت تب تک نہیں بدلی جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے فضائے بدر پیدا کر فرشت تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی یعنی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہمیں خود نہ حل کرنے پڑے قرائرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی نجات دہیندہ آئے اور آ کر ہمیں ان برائیوں سے بچائے آری تاریخی مسائل سے سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے مسائل ہم نے خود حل کرنے ہیں اپنی زندگیوں کے مسائل دیکھ لیں یا معاشرتی نظام کے مسائل دیکھ لیں یہ تمام مسائل ہم نے خود مل کے حل کرنے ہیں نہ کہ ہم اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈالتے رہیں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جائیں آپ نکلیں فضائے بدر پیدا کریں فرشتے آپ کی نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی آپ نے ایمان پیدا کرنا ہے جس تجو کرنی ہے اور اللہ کے فضل سے آپ کے مسائل آپ خود حل کر سکتے ہیں سلام پانچے